اگر آج میں آپ سے یہ بولوں کہ آپ کسی بھی میٹل کو سونے میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا پھر صرف ایک بار چھونے سے کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں اور تور کسی مردے کو دوبارہ سے زندہ بھی کر سکتے ہیں تو شاید آپ کو یہ لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے ایسا بلکل ممکن تھا اور وہ بھی ہمارے دیش انڈیا میں ہی جی ہاں میں اصل میں بات کر رہا ہوں سمرات اشوک اور ان کے نائن ان نون من کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ بھارت میں مورین امپائر کے ٹائم پر سمرات اشوکہ کے پاس نائن میمبرز کا ایک سیکریٹ گروپ ہوا کرتا تھا اور اس سیکریٹ سوسائٹی کے ہر ایک میمبر کے پاس کچھ نہ کچھ سپیشل پاورز اور ایبیلیٹیز تھیں لیکن بھلے یہ نائن سیکریٹ میمبر ہزاروں سال پہلے تھے لیکن حالی میں بھی کئی فیمس لوگوں نے ان سیکریٹ سوسائٹی کے نائن میمبر سے ملاقات کرنے کا کلیم کیا ہے تو آخر کار کون تھے یہ نائن سیکریٹ میمبرز جن کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا اور کیا سپیشل پاور ہوا کرتی ہیں ان کے پاس اور تو اور کیا یہ سیکریٹ سوسائٹی دنیا کی سب سے پرانی انڈین ایلیومیناٹی گروپ تھا تو اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے نائن سیکریٹ من آف سمرات اشوکہ سے جانے کے لیے پوری ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا جب بھی آپ کسی سیکریٹ سوسائٹی کا نام سنتے تو آپ کو ہمیشہ ایلیومیناٹی اور فری میسن جیسے سیکریٹ آرگنائزیشن کے ہی نام یاد آتے ہوں گے جن کا آگاز لیٹ سکسٹین سینچری سے سیونٹین سینچری کے آس پاس ہی ہوا تھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے دیش بھارت میں بھی ایسا ہی ایک سیکریٹ آرگنائزیشن ہوا کرتی تھی وہ بھی ان سب سے کہیں پرانی اور پراچین لگ بک ہزاروں سال پہلے دو سو تیہتر بیسی کے آس پاس تو اس سیکریٹ آرگنائزیشن کی شروعات ہوتی ہے کلنگا وار سے جو سمرات اشوک اور دوسرے انڈیپینڈنٹ کینگڈم کے بیچ لڑی گئی تھی سمرات اشوک کی ایمیج ہمیشہ سے ہی پورے اتحاس میں ایک کرور شاسک کی طرح جانی جاتی تھی لیکن کلنگا وار میں ایک لاپس بھی زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ بیٹل جیتنے کے بعد سمرات اشوک کو فائنلی یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ان جنگوں اور کنفکٹ سے ہس سے زیادہ جان مال کا نقصان ہوتا ہے اسی وجہ سے اس بیٹل کو چیتنے کے بعد سمرات اشوک کا دل بدل جاتا ہے اور وہ فائنلی جا کر بہت دھرم اپنا لیتے ہیں اور اہنسہ کے مارک پر چلپتے ہیں جس کے بعد انہیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ نولیج ہی پاور ہوتی ہے اور پراشین کال سے ہی بھارت میں نولیج کے بھنڈار ہیں اسی لیے سمرات اشوک یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے انہیں اس انشنٹ نولیج کو پریزرف کرنا ہے کیونکہ بھلے ہی انڈیا کی یہ انفائنائٹ نولیج کا استعمال کر کے کئی اچھے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ گیان کا بھنڈار اگر کسی غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تو یہ کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے سمرات اشوک اس ٹائم کے نو سب سے بھدھیمان لوگوں کی خوش کر کے ایک سیکریٹ سوسائٹی بناتے ہیں اور صرف نو لوگوں کو ہی اس سیکریٹ گروپ میں چننے کا یہ ریزن تھا کہ نمبر نائن کافی زیادہ سپیشل پلیس بھول کرتا ہے نیومرولوجی اور یہاں تک کئی ریلیجن میں بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ چننے گئے اشوک سمرات کے نو بدھیمان لوگ یا نائن انون من کے پاس الکمی، کاسمولوجی، کمیونکیشن، گرائوٹی، لائٹ پروپوگینڈا جیسے الگ الگ فیلڈ میں حد سے زیادہ نولیج کا بھنڈار تھا اس کے علاوہ کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان نائن انون من نے اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے اپنے دور کے سوشل، پولیٹیکل، ایکونمیکل اور سانٹیفکل ایونٹ کو بھی پرباوت کرنا شروع کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سمرات اشوک نے اپنے ان نائن انون من کو ہمیشہ ہی گپ یا پھر دنیا بھر سے چھپے رہنے کا آدیش دیئے تھے اور تو اور اس سیکرٹ گروپ کے ہر ایک ممبر کو اپنی نولیج کی ٹرانسکرپٹ پریزرف کرنے کی بھی آدیش دیئے گئے تھے اس کے علاوہ سیکرٹ گروپ پہ ہمیشہ نو ممبر ہی مینٹین رہنے تھے اسی لیے اگر اس گروپ کا کوئی بھی ممبر یا تو بے حد بیمار یا پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس گروپ کے دوسرے ممبر مل کر اس سوسائٹی کے لیے دوسرے ڈیزرونگ ممبر کو اس کے سکسیسر کی طرح کھنٹے تھے تاکہ ہمیشہ اس سیکرٹ سوسائٹی میں نو ممبر ہی مینٹین رہ سکیں بھارت کی اس پراشین کال کی سیکرٹ سوسائٹی سے پرابہت ہو کر ایک انگلیش رائٹر ٹیل بارٹ منڈے نے سال 1923 میں The Nine Unknown Men نام کی بک پبلش کری تھی جس میں اس بک کو لکھنے کے لیے ٹیل بارٹ نے عشوک سمرات کی ہی لکھے ہوئے کئی اینشن ٹرانسکرپ پر انویسٹیگیشن کری تھی اور اپنی یہی انویسٹیگیشن میں یہ پایا کہ ان Nine Unknown Men کے ہر ایک ممبر کے پاس ایک پرٹیکولر فیلڈ میں حس سے زیادہ نالج تھی جس میں سے ایک ممبر کے پاس فیزیولوجی میں ماسٹری حاصل تھی اور یہ ممبر فیزیولوجی کی ٹیکنیک کا استعمال کر کے کسی کو بھی صرف ایک ٹچ کرنے سے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کی اشوک سمرارٹ کہ ان سیکرٹ گروپ کی ٹرانسکرپٹ کے کچھ پنے کسی کے ہاتھوں میں پڑ گئے تھے اسی وجہ سے صرف انہی کچھ پیجز کے ہی استعمال سے پوری دنیا کی سب سے مشہور آرٹ فارم مارشل آرٹ کا جنب ہوا تھا تو آپ صرف یہ سوچئے کہ اس سیکرٹ گروپ کی نالج کے صرف کچھ پیجز کی ہی ڈسکوری سے اتنی خطرناک آرٹ فارم مل سکتی ہے تو آپ یہ مانیے کہ اگر کسی کے پاس پوری پوری ہی ٹرانسکرپٹ آ جائے تو وہ کتنی زیادہ گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس سوسائٹی کی ایک دوسری ٹرانسکرپٹ کے حساب سے ایک ممبر نے کمیونکیشن میں بھی مہارت حاصل کری اور تو اور یہ نائن انون مین کی کمیونکیٹنگ پاور اتنی زیادہ ایڈوانس تھی کہ وہ ایک جگہ پر رہے دوسری دنیا کے ایکسٹر ترسٹریل بینگ سے بھی کمیونکیٹ کر سکتے تھے یعنی کہ ان نائن انون مین کو ایلین اور دوسری دنیا میں موجود جیون کا بھی اچھے سے گیان تھا اس کے ساتھ ساتھ اس سیکرٹ رکھ کی ایک ٹرانسکرپٹ میں الیکمی جیسی انشن پریکٹس کا بھی ذکر موجود تھا بھلے ہی الیکمی پراشین کال میں چائنہ انڈیا اور مسلم ورلڈ میں پریکٹس کری جاتی تھی جس کی پریکٹس سے کسی بھی سادہارہ میٹل کو گوڑڈ تک میں کنورٹ کیا جا سکتا تھا اور تو اور صرف الیکمی جیسی سٹڈی کے استعمال سے پراشین کال کے لوگوں نے ایسے پوشن یا ریمیڈی کا انونشن کر لیا تھا جو کی دنیا کے کسی بھی بیماری سے کیور کرنے کی طاقت رکھتا تھا پراشین کال میں موجود اس الیکمی کی ہی ودیہ نے آج موڈن کیمیسٹری کی نیو رکھی تھی لیکن آج یہ موڈن سائنس ہی الیکمی میں ایک الیمنٹ کو دوسرے الیمنٹ میں کنورٹ کرنے کی پریکٹس کو نہیں مانتا لیکن حالی میں ایک ڈسکوری کے بعد یہ پتا چلا کہ سچ میں لیڈ جیسے الیمنٹ کو گولڈ میں ٹرانسفارم کرنا ممکن تو ہے پر اس پروسس میں حص سے زیادہ انرجی لگتی ہے اسی لیے صرف نیوکلر ٹرانسمنٹیشن دوارہ ہی ممکن ہے لیکن ہمیں یہ تو ضرور ماننا ہوا کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے پوروج اس ودیہ سے کسی بھی دھاتو یا میٹل کو گولڈ میں بدلتے تھے وہ بھی بینہ بجلی کے استعمال سے اس کے علاوہ اشک سمراد کے ان نائن ممبر کے سیکریٹ گروپ نے لائٹ کو ویپن کی طرح استعمال کرنا پورے یونیورس کی سٹڈی کرنا اور تو اور گرائیوٹی پر سٹڈی کر کے اینشن ٹائم میں ہی ویمان یا سپیس کراپ جیسی چیزیں بنانے کا بھی کام کیا تھا اور تو اور فرانس کے پوپ سلویسٹر ٹو نے یہ کلیم کیا کہ اپنے انڈیا کے ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے سچ میں ان نائن انونمنٹ سے ملقات کری جہاں انہوں نے ان نائن انونمنٹ سے ایک برونز سکل بنانا سیکھا تھا جو کی بائنری سسٹم کے استعمال سے ورک کرتا تھا اوپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ سکل ہر چیز کا جواب ہاں اور نامیں بھی دے سکتا تھا اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان انشن ٹرانسکرپ کے کچھ پنے چائنہ کے ہاتھ بھی لگ گئے تھے جس کے استعمال سے ہی چائنہ نے انٹی گرابیٹیشنل فورس جیسی ٹیکنالوجی کا انونشن کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو کے پیریڈ میں جب پوری دنیا بیوبونک کولرہ پلیک سے پیڑت تھی تب یہ مانا جاتا ہے کہ ایلکزینڈر امائل جین یرسینگ نام کے ایک مائکرو بائیولوجس نے انڈیا کے مدراز ریجن میں ٹریول کیا تھا اور وہاں انہوں نے ان نائن انونمنٹ کے ہی ڈیسینڈنٹ سے اس کولرہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایمیونو ٹاکسنگ بنانا سیکھا تھا اور تو اور کافی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان نائن انونمنٹ کی فرسٹ بک آف سیکریٹ میں بڑی باہی کی سے سائیکولوجکل وارفیر ٹیکٹک کے انسٹرکشن ڈیے گئے تھے اسی لیے کافی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اڈالف ہٹلر نے پوری دنیا کو کونکر کرنے کے لیے اس نے کئی ایکسپیڈیشن انڈیا اور ٹیبٹ کے ریجن میں کروائے تھے تاکہ وہ اس سیکریٹ مینوسکرپ حاصل کر سکے اور تو اور کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ نازی لوگوں نے اس اینشن مینوسکرپ کے کچھ حصے کھوج بھی لیے تھے اسی لیے ان لوگوں نے اس اینشن مینوسکرپ کا استعمال کر کے جرمن لوگوں کو مینیوپلیٹ کیا تھا تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر سچ میں اشوک سمرار کہ ایسی کوئی سیکریٹ سوسائٹی تھی تو پھر کیا آج بھی ان سیکریٹ سوسائٹی کے ممبر کے ڈسینڈنس ہمارے بیج موجود ہیں اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں انڈیا کی اس سیکریٹ سوسائٹی کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن نبانا بلکل بھی نہ بھولیں